بھارت افغانستان افغانستان میں تشدد میں کمی آئے اور امن قائم ہو وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان نے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے پورا زور لگایا خیطے کا مستقبل پاک افغان تعلقات تعاون اور تجارت میں ہے بھارت کی پڑوسی ملکوں کو گیدر بھب کیا بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوگل کی پاکستان اور چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی دم کیا کہا ہم مفادات کی تحفظ کی جنگ بھارت سے باہر بھی لڑیں گے عجید دوگل کی دھمکیوں کو نئے بھارتی بیانیے سے جوڑ دیا چند گھنٹوں بعد ہی بھارتی حکومت کو چین سے پٹائی آدھ آ گئی عجید دوگل کے بیان کی وضاحت کرنا پڑ گئی وضاحت میں کہا گیا کہ تقریر چین سے متعلق یا کسی مقصود صورتحال سے متعلق نہیں تھی وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری نے کہا ہے کہ عجید دوگل کی ہائی بریڈ وار اور دہشتگردی کی دھمکی اور عویس نورانی کی آزاد بلوچستان کی بات کیا محض اتفاق ہے بھارتی این ایس اے اور پی ڈی ایم اے کا ایک ہی موقف آنا کیا محض اتفاق ہے مریم نواز کا اچانک جبری گمشدگی کو دریافت کرنا اور نواز شریف کا فوج میں بغاوت کے بیج بونا کیا اتفاق ہے حکومت گمشدگی سے متعلق بل لا رہی ہے پی ڈی ایم کا جلسہ درمیان درجے کا تھا لوگوں نے سنجیدہ نہیں لیا بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاکت شاہوانی کی پریس کانفرنس کہا فضل الرحمن نے الیکشن میں ہارٹ کا غصہ نکالا مریم نواز کی تقریر لانت سے شروع ہو کر لانت پر ختم ہوئی جلسے میں وزیر آلہ کے منصف کو گالی دی گئی وزیر آزم عمران خان نے کہا گستاخانہ خاکوں کی حوصلہ افضائی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فرانسیسی صدر تقسیم کی بجائے انتہا پسندی روکے وزیر آزم کا اسلام مخالف مواد پر پابندی کے لیے فیس بک کے بانی کو خط کہا ایسا مواد نفرت انتہا پسندی کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے